اسلام علیکم سیرنگ لیوکی کافی کا اپیسوڈ نمبر تین ان اپیسوڈز میں ہم بات کرتے ہیں ان سالے ایلیمنٹس پی جس کی وجہ سے کافی کو زبردست کیا جاتا ہے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی بینز کے بارے میں دوسرے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی پانی کے بارے میں اور آج ہم بات کریں گے دودھ کے بارے میں ہر کافی میں دودھ تو نہیں جلتا ہے لیکن لڈے کپچینوں سب سے پاپلر بہت کامن بیبی جل ہوتی ہے کافی کی پاکستان میں اور دودھ کی وجہ سے کافی کی کالیٹی پہ بہت فرق پڑتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو دودھ پینے میں زبردست ہو وہ کافی کے لیے بھی زبردست ہو جو آپ کو پسند ہو دودھ پینے میں اچھا لکھتا ہو وہ کافی بھی اسے زبردست بنے ٹھیک ہے تو کون سا دودھ بیسٹ ہونا چاہیے اس سے پہلے تین چیز کمیٹنا ضروری ہے ایک تو دودھ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ تین چیزیں وہ ہیں جس سے کافی کی کالیٹی پہ بہت سینیفیکنٹ زبردست فرق پڑتا ہے پہلی چیز فیٹ کانٹنٹ دودھ میں جو فیٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے دودھ میں سمودنس آتی ہے ایک باڈی آتی ہے اور اس فیٹ کانٹنٹ کی وجہ سے دودھ کی فروتھنگ میں اور فومنگ میں بھی فرق پڑتا ہے دوسری چیز کاربوہائیڈرٹس کاربز کاربز کی وجہ سے دودھ میں ہلکی سی مٹھاس آتی ہے اور جو کافی کے فلیور کو انہینس کرتی ہے تیسری چیز پروٹین پروٹین سے دودھ کا ٹیکسچر ڈیفائن ہوتا ہے اور اس ٹیکسچر کے علاوہ اگین فروتھنگ اور فومنگ میں بھی پروٹین کی وجہ سے فرق پڑتا ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں فیٹ کاربز اور پروٹین یہ خالص دودھ میں ہمیشہ ہوتا ہے انسا کی ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے خالص دودھ کے اندر تو جتنا دودھ خالص ہوگا اتنا بہتر ہوگا کافی کے لئے کاؤ ملک کے اندر ان تینوں چیزوں کی پرسنٹیجز کامپوزیشنز بیلنس بھیس کے ملک سے تھوڑا سا بہتر ہے تو کاؤ ملک کافی کے لئے بہتر ہوتا ہے جتنا زیادہ بودھ کو پروسیس کیا جائے گا اتنا زیادہ یہ تینوں چیزوں کی کامپوزیشن دسترب ہوگی اور وہ آئیڈیل نہیں رہے گا اسی لئے اگر آپ الٹرا ہیٹڈ ملک کی طرف جائیں گے تو آپ ٹرائی کریں گے آلپرز یا ملک بیک فور ایکزامپل تو اس کی کافی زبردست نہیں ہوگی اور اگر آپ دوسری ڈیریکشن میں جائیں گے فریش ملک کی طرف تو آپ کے پاس اوپشن ہوگا ڈے فریش کا اور پریما کا اور ہو سکتا ہے اور بھی ہو تو وہ جو ہے ڈے فریش پریما ڈائٹ ملک جو کہ جن کی پانچ چھ دن دس دن ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ کہیں بیٹر ہے ان ملک سے کہ جو اینتی مہینے چھے چھے مہینے کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ دودھ بزارہ کا کونہ خرید لے جا کے باڑے سے گائے کا یا بھینس کا یا مارکٹ سے کہ انہوں نے خرید لے اوپن ملک کے مرمے کیا خیال ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ اوپن ملک میں ایک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس پانے کتنا ملا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس دودھ کی کامپوزیشن خراب ہو گئی ہے دوسرا وہ ملک جو ہے وہ homogenized اور pasteurized نہیں ہوگا تو وہ دودھ جو ہے وہ کافی کے لیے اتنا آئیڈیل نہیں ہوگا ہم لوگ جو ہے وہ شروع میں ڈیفریش استعمال کرتے رہے اب ہم نے recently switch کیا ہے پریما پر پریما کا ملک ہے ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کا one of the best ملک ہے یہ کافی کے لیے بہت ہی suitable رہتا ہے ایک بات بتا دوں میں کہ یہ پریما کا ایڈ نہیں ہے شاید ایسا لگ رہا ہوگا جیسے میں اس بیدرے کو پکڑا تو نہ پریما نے ہمیں پیسے دیئے اس ایڈ کے نہ پریما نے ہمیں مفت میں دودھ دیا ہے بلکہ پریما کی supply chain بڑی مشکل سے ہم نے establish کیونکہ جب میں لاہور کا میری tips لگے اور میں نے دیکھا کہ لاہور کی کافی میں خاص بات چیز جو ہماری کافی میں نہیں آ رہی تھی وہاں کے special کافی شاپس میں تو پتا چلا کہ وہ پریما ملک ہے جو دی فریٹ سے میرے خیال میں ایک نیکس لیبل ہے تو ہم نے بڑی مشکل سے پریما کی supply chain establish کیلئے کراچی کے لئے اور کراچی کے most outlets میں پریما ملک استعمال ہوتا ہے تو فیٹ کونٹنٹ کی جب بات کرنا تھا تو اسی وقت ایک چیز میں نے miss کر دی کہ اسی لیے جو zero fat یا low fat milk ہوتا ہے اس کی کافی اتنی زبردست نہیں ہوتی ہے انلس کہ آپ کو فلیٹ وائٹ بنانا ہو ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں کرنا ہے اس کو ٹیکنیکل ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ آم لے میں کیلئے کر رہے ہیں جو کافی ملے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں ان elements کو سمجھنا چاہتے ہیں ادوائیس اس کی پرسنٹیجز کیوں پر رسیچ کیا سکتی ہے پروٹین فیٹ اور کارپس کی اور آخر میں ایک پرتبہ پھر مجھے شکریہ بولنا ہے ان دو لوگوں کا جن سے میں concern کرتا ہوں اس قسم کی technical باتیں کرنے سے پہلے ایک تو احمد آمو ہے لاہور میں کافی ریولوشن والے بہت knowledgeable ان سے میں concern کرتا ہوں یہ چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے اور دوسرے ہیں محمد احمد بریشتہ گلڈ والے وہ بھی لاہور میں ہیں so thanks to both of them and thanks to all of you for watching